سیندھا نمک کے پرانے ٹکڑوں کو ہیلائٹ کہا جاتا ہے ویگیانوکوں نے سیندھا نمک کے بہت پرانے ٹکڑے میں بسے فیول میں اچھی طرح سے سنرکشت آرگانک ٹھوز پدارتوں کی کھوچ کی ہے اس کے لئے انہوں نے امیزنگ تقنیقوں کا استعمال کیا ہے سیندھا نمک کا نمونہ 83 کروڑ سال پرانا ہے اور اسے آسٹریلیا میں نیو پریٹرنو رائزن براؤن فارمیشن سے 1480 سے 1520 میٹر کی کہہ رائی کے لیے نئے نمونوں میں لیا گیا تھا جنرل زیولوجی میں پبلش کیے گئے پیپر میں ویگیانوکوں نے کہا ہے کہ نمک میں پائے گئی چیزیں پروکیریوارٹس اور شہوال کی کوشکوں سے ہو بہو ملتی ہیں سیندھا نمک کی کرسٹل سمودر کے نمکین پانی کے واشپی کرن سے بنتے ہیں اس لئے ان کے شروعاتیں فلیوڈ انکلیوزن میں کچھ پانی اور سوکشم جیو پھر سکتے ہیں پانی کے انہی چھوٹے چھوٹے حصوں میں شوکشم جیووں کو اور اورگانک کمپاؤن کی پہچان کی ہے سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ شوکشم جیو ابھی بھی جیویت ہو سکتے ہیں ہائلائٹ کے نمونوں میں پائے گئے سوکشم جیووں میں پچھلے ادھارنوں کو دیکھتے ہوئے ٹیم نے انمان لگایا ہے کہ براؤن فارمیشن والے ہائلائٹ کے اندر اورگانک کمپاؤن نشکریے عوضہ میں ہیں لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جیویت ہو شوط کرتاؤں کا کہنا ہے کہ نمونوں میں کسی بھی طرح کا ڈیکمپوزیشن نہیں ہوا ہے اور کروڑوں سال پیچ جانے کے بعد بھی یہ آسانی سے پہچانے جا سکتے ہیں انہوں نے پچھلے ادھینوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے جس میں ایک لاکھ پچاس ہزار سال پرانے سیندھا نمک کے اندر جیویت سوکش میں پائے گئے تھے ایسے ہی پچیس کروڑ سال پرانے نمک کے کرسٹل میں جیویت بیکٹیریا بھی پائے جا چکا ہے اگر یہ سچ ہے تو دوسرے گرہوں پر جیون کی خوج میں یہ اہم ثابت ہو سکتے ہیں منگل کی سطح پر وشال نمکین پانی کی چھیلیں ہیں براؤن فارمیشن ہائلائٹ وہاں بھی ہے ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں